سیفی وائس کے معزن ناظرین کو اسلام علیکم صدر یاسر عرفات چوبیس آگست انیس سو انتیس کو کیرہ میں پیدا ہوئے یاسر عرفات کے مطابق وہ یرشلم میں پیدا ہوئے لیکن کچھ اطلاعات کے مطابق وہ مصر کے شاعر کیرہ میں پیدا ہوئے یاسر عرفات نے کیرہ یونیورسٹری سے انجنرینگ کی تعلیم حاصل کی انہوں نے اپنی جدوجہد کا آغاز انیس سو چھپن میں فتح تاریخ شروع کر کے کیا جس کے بعد انہوں نے انیس سو سٹھ سٹھ میں پی ایل او کی باگ دوڑ سنبھالی یاسر عرفات نے اپنی جوانی فلسطین کی ازادی کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے گزاری عرفات نے انیس سو چوہتر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں چھاپا مار کی وردی پہنے تاریخی خطاب کیا انہوں نے ساری زندگی خطرات سے کھیلتے ہوئے گزاری اور جب انیس سو باسی میں اسرائیل نے بیروت پر حملہ کیا تو وہ اس وقت بیروت میں موجود تھے اسرائیل کا کہنا ہے کہ انہوں نے بیروت میں روس کے سفارت خانے میں گھس کا جان بچائی یاسر عرفات نے اپنی جدوجہد کے دوران کوئی تونیوس لبنان کے علاوہ کئی ملکوں میں قیام کیا یاسر عرفات پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے اسرائیل نے تونیوس میں پی ایل او کے ہیڈ کوئٹرز پر حملہ کیا لیکن یاسر عرفات اس حملے میں محفوظ رہے اردان کی حکومت نے انیس سو چھاسی میں امان یعنی اردان میں ان کے دفاتر کو بند کر دیا انیس سو اٹھاسی میں امریکہ نے فلسطینی رہنما کو اقوام متاہدہ کی جرنل اسمبلی سے خطاب کرنے سے روکنے کے لیے ان کو امریکہ کا ویزہ دینے سے انکار کر دیا بعد میں انہوں نے جنیوہ میں اقوام متاہدہ کی جرنل اسمبلی سے خطاب کیا یاسر عرفات نے انیس سو اٹھاسی میں امریکی یہودیوں کے ساتھ ایک مشترکہ بیان میں اسرائیل کے وجود کو ماننے کا اعلان کیا نیویہ کی دہائی میں یاسر عرفات کو امن کے کئی نامات سے نوازا گیا انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم رابین اور وزیر خارجہ شایمون پیراز کے ساتھ مشترکہ نوبل کا انام دیا گیا جنوبی افریقہ کے رہنما نیلی سن منڈیلا نے فلسطینی رہنما کو کیپ ہوب انام سے نوازا چالیس سال سے زید جلا وطنی کے بعد انیس سو چورانوے میں وہ واپس فلسطین آ گئے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ایک آمن سمجھوتا کیا جس کے تاحت نیشنل آتھارٹی قیم ہوئی بعد میں یاسر عرفات نے دو سالہ رملہ میں محسوس کی زندگی گزاری لیکن باوجود اسرائیلی عملوں کے اسے چھوڑنے پر کبھی تیار نہ ہوئے یاسر عرفات کا پیرس کی ایک ہسپتال میں انتقال ہوا بعض لوگوں کے مطابق زیر دیا گیا اور ہسپتال نے رپورٹ بھی ان کے خاندان کو نہیں دی غضوہ میں وہ اپنے کمپاؤنڈ کے ساتھ مدد فون ہیں جنازہ مصر میں پڑھایا گیا جس میں دنیا کے باہوز سے سربراہم مملکت نے شرکت کی جی تو سامین آج کی یہی تھی چھوٹی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ نے اور اپنی پیاروں کا خیال رکھئے گا تھانکس فر وچنگ اللہ نگابان